امام البانی رحمہ اللہ نے تحقیق حدیث سے امت کو تقسیم کیا ہے دو فریق میں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو سہائی خود بستہ ہے اس میں ساری کتابیں صحیح ہیں اب جب علامہ البانی صاحب نے تحقیق کی تو ابو داود کی دو ہوگی صحیح ابو داود، ضعیف ابو داود نساللہ لنا و لکم للمستمعین التوفیق والسداد و انی وفقنا جميعا لکل خیر انہوں نے کہا کہ برسغیر میں جو علماء احلی دیس ہیں یہ تعریف میں بہت آگے چلے جاتے ہیں تعریف میں گلو کی حد تک جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ بھی کیا کیا حالقاب جوڑ دیں گے کیا کیا گلو کر دیں گے عاصم ابن عبداللال قریوتی حفظ اللہ کا خیر مقدم کرتے ہیں آہلاً و سہلاً و مرحباً بکم و حیاءکم اللہ جميعاً و بالمستمعین والمستمعات اللہ عزیزی خیر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ سننے والوں کو حواتین و حضرات کو ہماری طرف سے بھی سلام پہنچے 1993-94 کے درمیان ہمارے والد صاحب مولانا عبدالرشید تحری صاحب مدینہ شریف گئے وہاں رہے وہاں سے واپسی کے بیت انہوں نے یہاں آکے بتایا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا مقام اس وقت امت میں وہی ہے جو مقام امام بخاری رحمہ اللہ کو عطا کیا ہوا تھا الشرعیہ اقدم للجام الاسلامیہ فقط فان قبلتو فبہا وإلا امضی في ان ادرس هندس بحریہ ناسر دین البانی رحمہ اللہ دوسرے علمائی کرام سے بیسے ڈیفرنٹ دے کیا بایا اپنے ان میں جو مختلف تا دوسرے افساد مع شہرته علم الحديث والکتب المتعددہ تخریجاً وتعليفاً وتحقیقاً و بانواعها علوم الحديث والمصطلح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد ناظرین کرام آج ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہمارا مرکزی موضوع ہے محجس الاسر اور عالم اسلام کے مایہ ناز ثقوت اور سب سے بڑے عالم اس دنیا میں روان جو اثر ہے اس میں جو شخصیت پائی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمان کے نیچے ان سے زیادہ ان کے دعور میں حدیث کے حدیث کے علم میں ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں تھا ہم بات کر رہے ہیں شیخ محمد ناصر الدین علبانی رحمت اللہ ان کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ کی زندگی ایک خلی کتاب تھی آپ اپنی خدمات بینظیر تعلیفات مکالات تحقیقات تخریجات اور دروس کی بینہ پر عالم اسلام کے گوشے گوشے میں معروف ہیں آپ کو حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم رجال اور آسانیت پر مکمل عبور حاصل تھا آپ نے جس انداز پر دین کی بیلوس خدمات انجام دی وہ لائک تحسین ہے ماضی قریب میں علم حدیث کے فنون میں آپ کا کوئی ہمسر اور ثانی نظر نہیں آتا حق گوئی راستبازی اور بے باقی آپ کا امتیازی وصف تھا حکومت اور اشخاص کی خوشامد اور چاپلوسی سے آپ کو شدید نفرت تھی یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے اس عظیم پیکر کو اپنے وطن معلوف اور دوسری جگہوں کو احقاہ کی حق اور رابطال باطل کے لیے خیر باد کہنا پڑا محدیث محصوب کی تاریخ اور تصنیف اور ان کی زندگی کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں عالم اسلام کی دو مشہور شخصیتیں موجود ہیں جن میں ہمارے ساتھ وادی کشمیر کے ممتاز عالم دین ڈاکٹر عبداللطیف القندی حفظہ اللہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ الدکتور آسم بن عبداللہ القریوتی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا مکمل تعریف ڈاکٹر عبداللطیف القندی صاحب ہمیں بتائیں گے اس کے بعد ہم شیخ محمد ناصر دین البانی رحمہ اللہ کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے میں دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث ڈاکٹر عبداللطیف القندی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ شریف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمائن و بعد ناظرین کرام ہم اپنے اس پروگرام میں عالم اسلام کے نام ورعالم دین فضیلت الدکتور عاصم بن عبداللال قریوتی حفظہ اللہ کا خیر مقدم کرتے ہیں احلا وصحلا ومرحبا بکم وحییاکم اللہ جمیعا و بالمستمعین و المستمعات اللہ مرحبا بکم شیخ صاحب کہتے ہیں کہ سننے والوں کو حواتین و حضرات کو ہماری طرف سے بھی اسلام پہنچے تو میں شروع میں اس سے پہلے کہ ہم محترم زبیر طاہری صاحب کی وساطت سے سوال لیں گے تو ہم لوگ ہم لوگ ڈاکٹر آسمال قریوتی صاحب کا مختصر تعارف پیش کریں گے ڈاکٹر موسوف شہر اردن سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ عالم اسلام کی نامور یونسیوں سے ان کا تعلق رہا ہے تدریس ریسرچ اور دیگر شعبہ جات میں اور بالخصوص محترم شیخ آسمال قریوتی علم الحدیث میں سپیشلسٹ ہیں اور اسی میں ان کا پی ایج ڈی بھی ہے اور اس کے علاوہ عقیدہ اور تاریخ اہل حدیث اور علماء اہل حدیث قاسطور اور برسگیر کے علماء کے ساتھ ان کا ایک گہرہ تعلق اور ان کے ساتھ ایک زبردست معرفت ہے اور ان کی کتابوں کے حوالے سے گہرہ مطالع رکھتے ہیں بسا اوقات یہ ہمیں ہمارے علماء کے ہی فوائد جب پیش کرتے ہیں تو اس وقت ہم اششکار اٹھتے ہیں کہ معلم تو ہمیں ہونا چاہے تھا لیکن عالم حرب کا عالم دین ہمارے علماء اور ان کی کتابوں سے ہم سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے ڈاگر آسم عبداللہ القریوتی حفظ اللہ سرزمین اردن میں پیدا ہوئے زرقہ کے مقام پر اور 1954 ان کی قاسانہ بلادت ہے تو میرے خائل میں ہم اس عالم اسلام کے نامور سپوت سے جس نے مجھے میرے بھی علمی رسائل پر میری نگرانی کی ہے میری تصیب حرمائی ہے میری اسلام حرمائی ہے اور مجھے اس مرحلے تک پہنچانے میں ان کی علمی خدمات کا بہت بڑا عمل دخل ہے ان کی محبتیں اہل الحدیث کے ساتھ ہی انہیں آج اس وعدی گلپوش میں بھی کھینج لائی اور ایک موقع ہمارے زبیر سب نے گنیمت جانا کہ ہم علامہ محمد ناصردین البانی رحمت اللہ کی مبارک زندگی کے مطالق جانے ان کی ٹیکسیت کے مختلف پہلوں کو جانے تو اس سلسلے میں میں زبیر صاحب سے ہی مزید سوالات کی گزارش کرتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں ہم ڈاٹر موصوب صاحب سے پوچھ سکھیں کہ ان کا علمی سفر کیسے مکمل ہوا اور اس راہ میں انہیں کیا کیا دیکھنا پڑا اور پھر اللہ مالبانی رحمہ اللہ کی زندگی کے مختلف کوشتوں کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے ڈاٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کہاں رجحان پیدا شیخ زبیر يسعل عن مولدكم و تاریخ الولادة والبلد الذي تنتمون إليه و كيف بدأ التوجہ الى العلم الشرعی جزاکم اللہ خیر اولا حقیق اشکر خان الفاضل الشیخ زبیر طاهر على الاستضافة حقیق تباشر روی برادرم زبیر صاحب کی اس مذبانی پر ہم ان کا شکریہ عدا کرتے ہیں اور ان کی اللہ والبانی رحمہ اللہ کے ساتھ خصوصی دلچسپی پر بھی میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی ملاقات کا موضوع ان کی زندگی کے حوالے اور ان کے مختلف گوشتوں سے گفتو گو کو بنایا من حیث الولادہ نحن العاصل من فلسطین لیکن ولدت فلسطین فی الزرقاء اما تاریخ الولادہ لحل سر من الاسرار لا یفصح کتیر من الناس عن سن الولادہ خاص النساء ولیکن افصح لا باعث لیکن جہاں تک میری تاریخ فائداش کے حوالے سے گفتگو ہے تو آپ جانتے ہیں تاریخ ایک راز ہے بہت سے لوگ اس کو کھولا پسند نہیں کرتے ہیں اور خاص طور پر کھواتین اپنی عمر نہیں بتانا چاہتی لیکن کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا میری ولادت کا حمدللہ والدت عام 1374 حجری میلادی 1954 اردن فزرقہ 1954 میلادی فرما رہے ہیں کہ میری جو بلادت 1954 میں ہوئی ہے زرقہ میں اردن کے مقام پر تو مجھے یہ سن بتانے میں کوئی حرش نہیں احمداللہ عزوجل واسل اللہ عزوجل ان یحیینا جميعا الاسلام والتوحید والسنہ بخصوص سوال انا حقیقتا درستو في المدارس الحکومی وكانت دراستی الدراسة العلمية تخصص علمی الدراسات المنحج الحکومی ليست العدبیہ القسم العلمی وہذی كانت ميولی في الدراسة حقیقت میں میری جو ساری تعلیم ہوئی ہے ابتداء میں دورمنٹ سکولوں سے ہوئی ہے اور میں سائنس کا طالب علم تھا بدأ توجہی للعلم الشرعی رغبتا وحرصا وعنی طالب في السنہ الثانیہ ثانویہ یعنی كان عمری سبعة عشر عاما آنذا ارے میں ہائرسکنڈری کی آخری سال میں تھا تیسری سال میں تھا اور اس وقت میری عمر سترہ سال تھی جب میری دل میں شرع علوم حاصل کرنے کا جذبہ بدایتا ہوا بدایتا ہوا انه كان لنا استاد يدرسون ووزع علينا كتاب صفة صلاة النبی صلى الله وعليه وسلم وكان معه كمیه من هذا الكتاب وزع علينا الطلاب لنقرأ فلما قراءت هذا الكتاب المنقدم في الحث على السنة والتمسک بها اقوال ابو حنیفہ ومالک والشافعی وآحمد رحمهم اللہ جميعا في التمسک بالسنة والحث عليها هذا جذبنی جذبن شدید وقادنی الى حب العلم والاستطلاح في هذا الباب فروا رہے گی اس دوران میں طالب الان تھا اور ایک استاد نے ہمارے طلبہ کے درمیان ایک کتاب تقسیم کی اس کتاب کا نام تھا صفات صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کئی نسکے تھے اور انہوں نے طلبہ پر یہ کتاب تقسیم کی اور میں نے اس کو پڑھا جب میں نے اس کا مقدمہ پڑھا تو اس مقدمے میں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف کھینج لیا جب میں میں نے سنت کی اہمیت کو جانا اس کتاب سے تو مجھے اس نے بالکل شرع علم کی طرف مامائل اور راغب کر دیا ثم لما بدأ منی هذا كان لنا صدیق معی قال لی هذا الشیخ الذي تحبه وتعلقت به کثيرا ولم اکن اراه بعد ولم اسمع به من قبل قال جاء ولہو محاضرہ كان الشیخ انا ذاک فی دمشق و جاء الیللعردن الیلزرق لہو بنت کان فلردن فقال هذا الشیخ موجود ولہو محاضرہ فذهبت الیل تلک المحاضرہ وكان هذا لقاء الاول بشیخ العلبان رحمه اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب آپ نے بچپن کے ان روشن اور خوشگوار لمحات کو یاد کرتے ہیں کہ میری اس کتاب کے ساتھ تعلق کو میرے اسادزہ نے بانپ لیا جب انہیں پتا لگا کہ مجھے اس شیخ کے ساتھ کتنی محبت ہے کتنا تعلق ہے اور جب میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا تو ایک دن میرے ایک استاد نے کہا کہ جس شیخ کو تم زیادہ پسند کرتے ہو اور جس کا تم پڑھنا چاہتے ہو وہ آج ہمارے شہر میں آیا ہے اور اس کا لیکچر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ البانی ان دنوں دمشق میں رہتے تھے اور وہ دمشق سے اردن آئے تھے اور اسی علاقے میں ان کا لیکچر تھا تو جو ہی میں نے یہ سنا تو میں دوڑے دوڑے اس لیکچر کو سننے کے لئے چلا گیا یہ میری پہلی ملاقات تھی شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ و بہاتھی الفاتحہ باللقاء لزمتو الشیخ و کانا کل محیعت العردن علازموهو في جميع جولاته و اسفاره و جلساته ولا يفوتونی شیئ من ذالک البتہ اللہ الحمد اس کے بعد جب جب بھی اللہ محمد ناصر علبانی کا اردن میں ورود مسعود ہوتا تھا تو میں ان کے ساتھ جسے چپک جاتا تھا میں ان کی مجلسوں کا خوگر بن جاتا تھا اور اس کے بعد میری تڑپ اور میرے رغبت ان کے ساتھ بڑھتی گئی اور الحمدللہ آخر تک ان کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رہا و لما فرغت من الدراسة الثانویہ كان لي رغبا في الدراسة الشرعیہ بلا شک ولكن حقيقة كنت رید ادرس دراسة علمیہ كنت رید ادرس هندسة بحرية و ذلك لأجل ان المفہوم عند الناس في ذلك الوقت من عنده تمسک واستقامة في الصلاة وغیرها يقولون ان هذا سيدرس في الشریعہ دراسة الشرعیہ انا كنت رید ادرس هذا المفہوم عند الناس فقلت ادرس هذا و الا الشرعیہ اقدم للجام الاسلامیہ فقط فان قبلت فبها و الا امضی في ان ادرس هندسة بحرية کہہ رہے ہیں اس طالب میں جب میری ہرسکنڈری مکمل ہوئی تو میری اپنی خواہشی تھی کہ میں سمندری علوم کے متعلق انجینئرنگ کے کلاسوں میں لوں اور اپنے فیلڈ میں رہوں اور لوگوں میں اس وقت ایک نظریہ یہ ذہن میں بنا تھا کہ جس شخص کا رجحان مذہبیات کی طرف ہو تو اس کو متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ شرع علوم ہی پڑھنا چاہیے اور جس کا مذہبی رجحان نہ ہو تو اس کو انجینئرنگ یا دوسرے شعبوں کی طرف لگاتے تھے میں چاہتا تھا کہ اس مفہوم کو بدل دوں اس غلط فہمی کو لوگوں کے ذہن سے نکال دوں کہ دنیاوی تعلیم پڑھنے والا بھی شریعت کا پاوت ہو سکتا ہے اس لئے میری خواہش تھی کہ میں سمندری علوم کے مطلع جو انجینئرنگ کورسز ہوتے ہیں میں وہ کروں پھر جب لوگوں جب مجھے شریعت پر آمادہ کیا گیا تو میرے دل میں ایک ہی طرف آئی کہ اگر مجھے شریعت پڑھنی ہے تو میں ایک اپلائی کروں گا جہاں میں اسلامی مدینہ مناورا میں اگر میں وہاں قبول ہوا تو ٹھیک ورنہ میں سمندری علوم کی انجینئرنگ کے لئے چلا جاؤں ثم لما فرغت من الثانویہ ذہبت إلى دمشق لشیخنا الالبانی ما كان موجوداً فكان ذہب إلى بيروت للمكتب الاسلامی لتحقیق فذهبت هناك وكلمتهم عن هذه المسألة ثم كان هناك جهة تتبع فلسطین لهم مقاعد خصیصة سنویاً باسم فلسطین فکلمتهم والشیخ معا شیخ زہر شاویش کلمو ذلك الشیخ اسمو امین الحسینی رحمه اللہ و ثم لقیتو و کتبا إلى الجامع الاسلامیہ ثم جائن القبول طالباً في المدینہ و للہ الحمد والمنہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جب میں نے ہر سکنڈری کلاسز کمپلیٹ کر لی تو میں شیخ صاحب کے ساتھ مشورہ کرنے کے لئے دمشق چلا گیا لیکن جب پہنچا وہاں تو پتا چلا کہ شیخ صاحب موجود نہیں ہے اور وہ بیروت گئے ہیں المکتب الاسلامی پر جو شیخ زہر شاو اس کا ایک بہت بڑا تباہ دیدارہ تھا تو وہ وہاں چلے گئے تھے تو میں بھی دمشق سے ہوتا ہوا ادھر پہنچ گیا اور ان کی خدمت میں حاصر ہو کر کہ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو وہاں پر ایک جو ہمارے معاملات کے ان کے ملک کے معاملات کا جو انچارل شیخ امین الحسینی شیخ امین الحسینی تھے تو ان کے پاس جامع اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے چند مخصوص سیٹیں ریزرو ہوا کرتی تھی تو ان کے سامنے جب میں نے مسئلہ رکھا تو انہوں نے میرے نام کو بھی مدینہ منورہ بھیج دیا اور الحمدللہ اس طرح میرا جامع اسلامیہ میں داخلہ ہو گیا الحمدلہ یہی ذریعہ تھا مجھے شرع علوم میں داخل ہونے کا اور الحمدللہ پھر میں اسی راستے پر آگئے بڑا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو تو مجھے توفیق عطا فرمائے والحمدللہ ادرکتو لما وصلت الجامعہ الاسلامیہ يعني جمعا من العلماء في السنہ التي وصلت فيها انا وصلت في رمضان عام 1393 يعني 1973 ميلادیہ ذہبت طالبا في الجامعہ الاسلامیہ سنہ اولا كان الشیخ محمد امین الشنقیت صاحب اضواء البيان لا يزال حيا لكن مات في ذا الحجہ انا وصلت في رمضان ومات في ذا الحجہ صاحب اضواء البيان محمد امین الشنقیت نعم تو میں فرما رہے ہیں کہ جب میں جامعہ الاسلامیہ میں پہنچا تو یہ 1373 غالباً تھا اور پھر میں نے وہاں پر داخلہ لیا اور میں نے وہاں پر بڑے بڑے علماء کو پایا جن میں شیخ محمد امین شنقیتی تھے جو اضواء البيان کی مؤلف ہیں اور وہ اس وقت زندہ تھے لیکن اس کے بعد ہی کچھ ماہ بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا وكان شیخ ابن باز رحیم اللہ هو نائب رئیس الجامعة كان في ذاك الوقت رئیس الجامعة هو الملك هاکذا النظام وكان شیخنا بن باز هو نائب الرئیس وكان في ذاك الوقت علماء من كثير من بلاد العالم كان مثلا الشیخ عبدالغفار حسن رحمانی سبيل المثال وكان مشايخ يعني كثيرون شیخنا حمد الانصاری وعمر فلاتا وجمع كبير من كبار اهل العلم عبدالقادر شیبت الحامد وغيرهم في ذاك الوقت درسنا على هؤلاء رحمهم اللہ جميعا یہ فرما رہا ہے کہ اس وقت جامع اسلامی میں بڑے بڑے علماء تھے اور شیخ ابن باز رحمت اللہ علی وائس چانسلر تھے جبکہ چانسلر نظاماً بادشاہی ہوا کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر بڑے بڑے علماء تھے جیسے شیخ عبدالقادر شیبت الحامد اور بھی کئی لوگوں کا انہوں نے نام لکھا کہ یہ وسوط کے بڑے علماء جامع اسلامی کے علم و عدب کے مسند پر یہ حضرات فائز تھے واہ الحقیقہ الانسان لما يذکر ذالک الجیل و اولائک العلماء يعني یحرک في خواطر الانسان امور عظیمہ ما اضافہ الى العلم وفي كل عالم صفات يعني عظیمہ عجیبہ جدیر بان یعتبر الانسان منها حقیقت میں یہ علماء کی ایک ایسی کھیب تھی کہ جن کے جو ہے جب انسان ان کے متعلق سوچتا ہے تو ان کے افق کا ان کے وسط کا ان کے عظمت کا ایک عالم محترف ہو جاتا ہے اور ان لوگوں میں ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے تربیت پائی وہ اپنے احد کے عظیم انسان تھے وہذا یعکد ان صحبت العلماء لیست للحصول على العلم فقط ولیکن اضافہ الى هذا العلم و ایضاً صحبت العلماء فيها السلام بالفهم الصحیح لیکن اقول معاہ هذا صحبت العلماء فيها الاستفادة من دلهم و هدیهم و سمتهم و اسالیبهم و اخلاقهم لہا فوائد عدیدہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کا ساتھ صرف علم حاصل کرنا ہی نہیں تھا بلکہ علماء کی صحبت انسان کو بہت کچھ دیتی ہے ان کے اخلاق ان کے توادو ان کی نرمی ان کی سادگی اور ان کی وجود سے ایک انسان کو ایک ایسا ماحول ملتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بہت بڑا مقام حاصل کرتا ہے اور بہت کچھ ان سے شکنے کو ملتا ہے محمد ناصردین البانی رحمہ اللہ دوسرے علماء کرام سے کیسے ڈیفرنٹ تھے کیا پایا آپ نے ان میں جو مختلف تھا دوسرے ساتھ کی ذات سے شیخ محمد ناصردین البانی لہما كانا في تفسیق ومن فروس العالم ماذا شعرت الفرق بین حض الجحوز العظیم و بین غیره من العلماء ماذا كانا يتمیز على ای حال مما لا شک فيه ان الصفات تتفاوت بين عالم وآخر في بعض الجوانب شیخ الالبانی رحمہ اللہ تعالی من الاشياء الجامعہ له مع شهرته في علم الحديث والکتب المتعددہ تخريجا وتعليفا وتحقيقا و بانواعها و علوم الحديث والمصطلح عنایته ایضا بعلم العقیده وهو يعني يجمع مع هذا بالعقیده السلفیه و عقیده اهل الحديث اضافه الى عنایته بالحديث مع العنایه بالدعوه وهم الدعوه الى الله عز و جل تافرا کثيرا و له جولات یعنی کثيرة بعدد من الدول شیخ الالبانی رحمہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء میں مختلف صفات ہوتے ہیں اور صفات میں تفاوت یعنی درجات کا فرق یہ ملوظ ہے کسی میں کوئی خوبی انتہائی عظیم ہوتی ہے اور کسی میں دوسرے درجے پر ہوتا ہے لیکن شیخ الالبانی رحمت اللہ علی کی جو قولیٹی تھی وہ یہ تھا کہ ایک طرف انہیں عقیدے میں اپنی گہری دل تسپی دکھائی اور دوسری طرف انہیں حدیث نووی میں ایک درک ایک مقام حاصل کیا اور انہوں نے اپنے دل میں اس دعوت کا اس حدیث کا ایک مشن پا لیا اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے ہر ممکن کوشش کی اور یہی وجہ ہے کہ شیخ الالبانی جہاں عقیدے کے امام تھے عقیدے میں آگے تھے نبی کرنسلیم کی حدیث کی تحقیق اور اس کے دراسے میں آگے تھے وہاں وہ اسی دین کو پہنچانے کے لئے پبلک میں نکلے عوام میں نکلے اور مختلف ملکوں کے سفر کی اور بہت ایسے واقعات ہوئے کہ وہ دنیا کے مختلف خطوں میں چلے گئے محض اس عقیدہ صحیحہ کو اور نبی کرنسلیم کی صحیح سنت کو پہنچانے کے لئے لعلہ ہم ماں یمیز شیخنا رحم اللہ تعالی فیما ظہر لی حبہ للسنہ وتعظیمہ للسنہ وغیرتہ علیہ ولی اجل العمل بیہ و الحث علیہ جو چیز شاید مجھے لگ رہی ہے کہ شیخ کو گھر سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سنت کی کتنی حرص اور سنت کی کتنی تعظیم ان کے دل میں تھی اور اسی تعظیم کی وجہ سے وہ اس سنت کو لوگ پہنچانے کے لئے سرباکفت ہے اور اس کے لئے کتنے وہ محنت اور کتنے جد و جہد کرتے تھے مجھے اس معاملے میں وہ دوسروں کے مقام میں کافی آگے لگتے ہیں ایضاً كان الشیخ مما يمتاز به قوة الحجہ والبیان في الحوار وفي المناظرہ ليس من السہل ان يثبت الانسان امامه في الحوار بای مسئلہ ما صاحب حجہ قویہ و بیان ما عنده و الرد على الطرف الآخر بردود محکمہ قویہ جو مجھے شیخ مئے کمتاز ایک خوبی نظر آئی وہی تھی کہ ان کے دلیل مضبوط تھی اور ان کے بیان میں وضاحت تھی اور جب معاملہ مخالفین کہاتا تھا اور ان کے موقف کہاتا تھا تو شیخ کے پاس ایک طرف سے دلیل کی قوت ہوتی تھی اور دوسرے پاس رد کی قوت ہوتی تھی اور دلیل اور رد کی اس قوت نے شیخ کو دوسروں پر ممتاز اور فائق کر دیا تھا شیخ اپنے موقف کو سنت کے ساتھ جو ان کی شدید شغف تھا اور اس پر ان کی ایک وسی نظر تھی اس کی وجہ سے وہ سنت کے مخالفین پر بھاری پڑتے تھے ان کی دلیل ٹھوس ہوتی تھی اور ان کی بات انتہائی گہری ہوتی تھی جو ان کی باطل موقف کا توڑ کرتی تھی مع الصبر العظیم على المخالف حتى لو كان في مسائل خطیرہ لما بدأ فکر التكفیر ينتشر في الاردن الشیخ الالبانی هو الرجل العالم الوحید الذي استطاع في الاردن ان يقف امام هذا الفکر وجلس معهم يحاورهم بعض اللیالی من العشاء الى الفجر وایام برد وثلج وحضرت بعض هذه المجالس وبفضل الله رجع كل هؤلاء عن فکر التكفیر ورجعوا الى الحق وللہ الحمد الا واحدا ایک اور چیز جس میں شیخ کو خوبی حاصل امتیاز حاصل تھا وہ ہے ان کی قوت سبر سبر کی طاقت ان میں بہت پائی جاتی تھی اور خاص طور مخالف ایک طرح سے مخالف کے زیادتیوں پر سبر کرتے تھے لیکن اس کے باوجود مخالف کا احترام اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے اور جب جب کوئی مخالف سنت کا یا عقیدے کا نکلے تو شیخ صاحب اس کی اس فکر کے توڑ کے لئے میدان میں آ جاتے تھے اردن میں جب تکفیری جو خیالات جب انہوں نے عروج پایا تو شیخ واحد عالم دین تھے جو میدان میں ان کی خلاف آیا ان کے ساتھ بحث کی ان کے ساتھ مباحثے کی ان کی دلائل کا توڑ کیا اور اپنے حق کو ثابت کیا اور ان کی دلیل میں اتنی قوت تھی اور گہرائی تھی کہ ان مخالف ان تکفیریوں میں سے اکثر لوگوں نے حق کی طرف رجوع کیا اور اپنے باطل فکر کو بدلا سوائے ایک آدمی کے جو اپنے اس منحج پر قائم رہا ولہذا كان الشیخ العلامہ ابن عثیمی رحمہ اللہ تعالی یوزع او یوصی بتوزیع الاشرط التي فيها الحوار للشیخ العلبانی رحمہ اللہ تعالی مع هؤلاء على طلبه لکے يعرفوا فساد هذا الفکر وخطره وانحرافه عن طریقہ اہل السنة والجماعة یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن عثیمی رحمہ اللہ وسیعت کرتے تھے اور شیخ العلبانی کے اس طرح کے جو ان کے حوارات یا مناظرات یا بحثیں ہوتی تھی ان پر مبنی جو کیسٹیں ہوتی تھی ان کی تقسیم کی وسیعت کرتے تھے شیخ العلبانی رحمت اللہ علیہ شیخ ابن عثیمی اپنے شاگردوں کو سننے کی تعاقید کرتے تھے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس تکفیری فکر میں کتنا فساد اور کیا کیا برائیاں ہیں اس کی کیا کیا ناکامیاں ہیں اس کی کیا کیا کھامیاں ہیں اس کی تاکہ ان کو پتا چلے کہ شیخ یا اس فکر کا کیسے توڑ کیا جاتا ہے یہ فکر بزاید خود کتنی خراب ہے اور پھر اس خراب فکر کا کتنا بہتر علاج علامہ محمد عثیم علبانی رحمت اللہ علیہ کرتے تھے تو وہ اپنے طلبہ میں ان کے کیسٹوں کو تقسیم کرنے کی اور ان کو سننے کی وسیعت کرتے تھے ذکرت قبل قلیل انہا هؤلاء رجعوا عن هذا الفکر المنحرق الخطیر الا واحداً هذا الواحد تعجبون کیف اصبح الرجل هذا والعیاد باللہ اصبح كافراً ملحداً ينكر وجود اللہ عز وجل بل يسخر باللہ ويرسم الرسوم الكارکاترية مثل ما يفعل الكفار في بعض البلاد والعیاد باللہ انظروا خطر الغلو من غلو في الدین وفهم الدین الى التكفير ثم اتجاها الى الالحاد والعیاد باللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شیخ کی کوششوں سے تکفیری فکر رکھنے والے اکثر بلکہ سب لوگوں نے حق کی طرف رجوع کیا صرف ایک آدمی تھا جو رجوع کرنے سے باز آیا جو انکار تک بلکہ اللہ کے انکار تک پہنچایا اور پھر وہ الاسلام سے ہی بیزار ہو گیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فکر انسان کو آخر کہاں جا کر کے چھوڑتی ہے ومما يمیز شيخنا رحمه اللہ تعالی الحرص الشديد على الحديث الصحیح والتثبت من صحة الاحاديث واحیى نهضة علمیہ كبیرہ عظیمہ في العالم البحثی في الجامعات وفي غیرها بالتثبت من الاحاديث فلا شک له الفضل الاول بعد اللہ في هذا الباب نعم اہل الحديث واخواننا والمشایخ في دیار الهند وباکستان لهم عنایات لكن حقيقة الشیخ احیى هذا يعني احیاء قويا فجعل الامر لا يجرؤ احد ان يتكلم الا بعد ان يتثبت لانه يعلم انه سيرد عليه شیخ البانی رحمه اللہ جسیسی ممتاز تباقیام وخی کیونکس دی حدیث توجہ علم حدیث پر اور خاص پر حدیث صحیح کی پہچان پر انہوں نے کلچر فروغ دیا وہ ہے کہ جب جب کوئی حدیث آئے تو اس پر تثبت کیا جائے اس پر تحقق کیا جائے اس کو ثابت مطلب اس کی سچے ہونے کا پہلے اور اس کے صحیح ہونے کا پہلے علم حاصل کیا جائے اور تب ہی اسے دلیل پک لی جائے تب ہی اسے اور یہ اس منحض کو فروغ ہوا مدارش میں یونیورسٹی ہوں میں کالیج ہوں میں علمی محفل ہوں میں بہت سے لوگ اب جب بھی کوئی جہنہ بات کرتے ہیں تو پہلے وہ حدیث کی تحقیق کرتے ہیں جس چیز کو فروغ دیا اللہ محلبانی رحمت اللہ نے اب ہر کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے میں حدیث تبھی پڑھوں گا جب مجھے پہلے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہیں ایسا نہ ہو میں حدیث پڑھ لوں اور پھر مجھ پر رد کیا جائے تو یہ چیز جو ہے دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کے بعد اگر موجود دنیا کو کسی کی دین ہے تو اللہ محمد ناصر دین البانی رحمت اللہ علی کی دین ہے کہ انہوں نے اس کلچر کو اس طریقے کو اس طریقے تثبت اور طریقے تحقیق کو جہاں فروغ بخشا لعلہ هذا ابرز الخصائص اللہ تیمتازہ بھی ہے الشیخ نعم شاید یہ بہت مطلب وہ بڑے بڑے نکات ہیں جن کی وجہ سے شیخ ابن البانی رحمت اللہ دوسرے علماء سے ممتاز ہوئے ہیں جزاک اللہ خیر آمین شیخ البانی رحمت اللہ کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس دور میں وہ تھے اس دور میں اسانی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا سارے لوگ جو متقدمین تھے ان کی طرف دیکھ رہے تھے کس نے اس کو صحیح کہا ہے کس نے اس کو ضعیف کہا ہے کس نے اس کو حدیث کے مختلف جو علتیں ہیں ان کے متعلق ان کی توجہ دی ہے انہی پر انثار کرتے تھے شیخ البانی پہلے جو محدث تھے جنہوں نے تخریج کی اسانیت کی اس دور میں بھی انہوں نے اس جو یہ حن تھا اس کو پھر پائے تکمیل تک پہنچایا اس صدی میں مجھول شیخ البانی رحمہ اللہ في اول يعني في هذا العصر من احتمى بالاسانید قبله العلماء كانوا يعتمدون على القدام في حقبهم على الحديث يقولون من الذي حكم من الذي قال من الذي صح من الذي حسن من الذي ضعف لكن الشیخ البانی رحمہ اللہ هو من قام بدراسة الاسانید ثم الوصول للحكم فهذا يعني له دور ایجابی في هذا المجال فنحن نريد نعرف عن من يجیب في هذا المجال اقول علماؤنا علماء الاسلام المحدثین على مر العصور لا شك جهودهم عظيمة وكبيرة في كتب العلل الكتب المصنى في الاحاديث الضعيف والموضوعة وكتب التخريج نصب الراية والبدر المنير وغيرها كتب كثيرة من الكتب من عنایات اهل العلم في التخريج وبيان الحكم على الاحاديث كان موجود هذا في تلك العصور لكن بعد ذلك مرة يعني فترة أصاب العالم الاسلامي كتور كبير وغفلة شديدة عن هذا الباب فالشيخ أحيا هذا الشيء الذي كان هو أصل موجود عند أئمة الإسلام ولم يأتي بشيء جديد في هذا وغفلة 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 مختلف وغفلة 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 في بدايات أعمال الشيخ يمكن أن أقول كانت تتركز حول نوعين من الأحاديث تعتناميها النوع الأول ما يتعلق بإحادث باطلة ومكذوبة منتشرة فالشيخ نهض لبيان بطلانها وردها شروع من الأحاديث أنه أحاديث شروع وغفلة شروع جو لوگو من بحضة فعل چوكي لكن منغلت حدث موضو تھی منغلت سب سے پہل شيخ انه حدث جمع کرنا شروع کر دیا اور ان کی صاند و ان حقیقت کو جاج شروع کر دیا اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش القسم الثاني تنبیه و تذكیر الأممہ بإحادیث صحت نسبتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل احادیث المستقبل للإسلام احادیث عنایت الإسلام بالرحمة في جوانب بالحیوان والرفق بالحیوان الرد على من يعني يزعم ان الغرب هم الذين يعتنون بهذا باسم الرفق بالحیوان وعندهم جمعیات خاصة بيان ان الإسلام سابق لهؤلاء بكثير هذا تقريبا يمكن ان نقول في بدایات يعني نبوغ الشیخ بدأ في هذا الباب ثم توسع بعد ذلك في تحقيق الكتب وإخراج كتب لم تطبع بعد من كتب السلف والعمل في السلسلة التي اشتهرت السلسلتين الصحيحة والضعيفة وغیر ذلك من اعماله رحمه اللہ تعالى شروع شیخ نے ایک اور چیز توجود دی بہت سے موضوعات حقوق انسانی کے زمن میں آتے حیوانات کی حقوق آتے نرمی اور اچھے اخلاق کسی کے ساتھ ادا کرنے کی باری جباتی ہے تو شیخ نے اس میں اسلام کے موقع کو صحیح سنت سے ان کی حقیقتوں کو اجاگر کیا اور ان لوگوں پر رد کیا جو یہ کہتے تھے کہ نہیں دنیا کو حیوانوں کی حقوق عورتوں کے حقوق اس طرح کمزور طبقوں کے حقوق مغرب نے سکھایا شیخ رفق نرمی میانہ روی اور سادگی اور ان چیزوں کے ساتھ حسن خول قوم اس کو سکھایا اور شیخ نے اس چیز قوم رجا گر گیا و کونی الان في دیار الہند و عندكم في هذا المكان اذکر لكم هذه الواقعہ وذلك ان اخواننا في الجامع السلفية في بنارس كانوا قد دعوا شیخنا الالبانی اکثر من مرہ لحضور مؤتمر اہل الحدیث فکانا اعتذر عن الحضور میرے اس خطے میں موجود ہونے کی وجہ سے میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جامع السلفية بنارس واقع ہے اور جامع سلفية بنارس نے کئی دفعہ شیخ صاحب کو دعوت دی کہ وہ ہماری کونفرنس میں تشریف لائے لیکن یترائس یعنی تلک الجلسات في المؤتمر فا بعد اعتذارهم ارسلوا الی وطلبوا منی ان اکلیم الشیخ في هذا ولعله یعنی یقتنع یعنی بکلامی ویذهب الشیخ للحضور اس کے بعد جب انہوں نے شیخ سے کئی دفعہ رابطہ کیا تاکہ وہ جائے میں سلفية میں مناقد ہونے والی کانفرنسوں کی بعض جلسوں کی صدارت فرمائیں تو شیخ نے کوئی جواب نہیں دیا بازرت کی پھر ان لوگ نے مجھے لکھا تاکہ میں ان کی سفار شیخ صاحب سے کر رہا ہوں اور پھر میں جائے شیخ صاحب کے پاس گیا اور اس کو منوانے کی کوشش کی پھر میں نے شیخ صاحب سے بات کی اور انہیں آمدہ حاضر ہونے پر آمدہ کرنے کی کوشش کی لیکن شیخ نے معذرت کی اور آپ کو تعجب ہوگا جب آپ کو معذرت کی وجہ مولموں کی شیخ رحمہ اللہ تعالی قال اخواننا اہد الحدیث عندهم من الغلو فی الحب والالقاب ونحو ذالک فانا لا اتحمل هذا المجح و هذا الثناء و هذا كان سبب اعتداد رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر یہ زبار صاحب کے لئے بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ علالبانی رحمہ اللہ نے معذرت کی وجہ بتائی انہوں نے کہا بارسغیر میں جو علماء احلی دیس ہیں یہ تعریف میں بہت آگے چلے جاتے ہیں تعریف میں غلو کی حد تک جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں مہر ساتھ بھی کیا کیا حلقاب جوڑ دیں گے کیا کیا غلو کر دیں گے تو میں اپنے آپ کو اسے بچانا چاہتا ہوں اور اسی تعریف زیادہ تعریف سے بچنے کے لئے شیخ علالبانی رحمت اللہ نے جامس صلیفیہ کی کانفرس میں شرکت سے معذرت وہاکدہ العلم حقیقت العلم یجعل صاحبہ یعنی فیہ من التواضع للہ عز و جل وفیہ یعنی من عدم الاستماع الى الثناء والمدح اللذی فیہ الغلوب وغیر ذلك اللہ لضرورہ کما نعرف حول هذه المسئلہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہی ہے کہ علم انسان کو توازع اور نرمی اور آج دی سکھاتا ہے اور یہ انسان کو اس طرح کی تعریفات سے بینیاز کر دیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ علماء جو ہے بیجا مدہ سارائی اور اس معنی میں موبالگے سے کافی بچنے کی کوشش کرتے تھے احتیاط کی کرتے تھے البتہ اگر کسی جگہ کسی مجلس کی ضرورت کے تقاضے کے مطابق کچھ تعریف تھوڑی بہت تعریف تعریف کے طور پر کوئی تعریف کی جائے تو شاید اس میں کوئی حرج نہ ہو لیکن اس معاملے میں زورت سے زیادہ مبالگا مزید رس بات نہیں اذکر لکم هذه الواقعہ وذلك ان الشیخ عبدالقادر السندي رحمه اللہ تعالی کتب کتابا في مسئلہ الحجاب الرد على الشیخ الاربانی في کشف الوجه انه جائز لا اولید انتکلع من هذه المسئلہ کتب الشیخ عبدالقادر السندي رحمه اللہ کتابا في الرد على الشیخ الاربانی کتاب الشیخ عبدالقادر فيه ادب وثناء في رده ولا اتکلع عن المسئلہ بعدما كتب الشیخ عبدالقادر هذا كلمني قال انا اريد اتصل بالشیخ بالهاتف واسلم عليه كعادتي لكن الان كوني كتبت ردا عليه في هذه المسئلہ ما اجرؤ ان ارفع الهاتف اتكلم معه اسلم عليه يعني يصب عندي هذا الموقف فقال لي اسلم عن الشیخ واخبره بهذا ایک واقعہ میں شیخ عبدالقادر سندھی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالقادر سندھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور مدینہ میں رہتے تھے یہ ان کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ مالبانی رحمت اللہ کیونکہ اللہ مالبانی چہرے غتال واج ماں کہنے شیخ مالبانی رحمت اللہ اور علامہ عبدالقادر سندھی نے یعنی رہ سننہ ویسے واجب ہے شیخ عالمانی رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ چہرے پر چہرے کو پردے میں داخل کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے جبکہ شیخ عبدالقادر سندھی کا موقع تھا یہ واجب ہے عورت کو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں شیخ کی بڑی تعریف کی اور ان کا عدب کو ملوز خاتے رکھا اور پھر جب کتاب انہیں لکھ لی تو انہیں نے مجھ سے کہا کہ عام طور پر تو وہ شیخ کو پھون کر کے خیروافت پوچھتے تھے تو ان کرو لہذا آپ نے اس حقی کی خبر دی کلمت شیخ لما ذہبت سيد العردن وزرت وقلت له يسلم عليك شیخ عبدالقادر السندی و يعتذر ولہذا لا يتصل معكم بالهاتف و يسلم عليكم ف قال عليك و علیه السلام ثم قال الذي تعلمنا من السلف ان الخلاف لا يفسد الود مساء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب میں مدینہ سے اردن گیا اور شیخ صاحب سے ملا اور انہیں اس رد کی خبر بتا دی اور ان کو بتائی شیخ قادر سندی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں تو شیخ نے مجھے کہا کہ علیك و علیہ السلام رحمت اللہ برکاتہ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے سلف سے یہی سیکھا ہے کہ اگر کسی موقع میں اختلاف ہو تو یہ اختلاف انسان کی محبت کو کم نہیں کرتا یا اس کی محبت کو ختم نہیں کرتا یعنی اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ان کو عدب اور احترام تھا آپس میں ایک دوسرے کا منعقشہ بھی کرتے تھے لیکن تعلقات پر حرف نہیں آنے شیخ البانی رحمہ اللہ کا طریق تدریس کے خصوصی پہلو کیا تھے شیخ ارود يسئل عن منحج تدریس و الخصائص تدریس شیخ البانی رحمہ اللہ اما الجامعہ کما نعرف الجميع اندھو مقررات و يمشی وفق المقرر انا اتکلم عن شيء آخر یعنی عن طریقت الشیخ في التدریس الشیخ كان له يعنی طریقتان او ثلاثة ان اردنا ان نتوسع قليلا كان له ثلاثة طرائق الاولى او واحدة منها التدریس بانی يكون هنالک الكتاب ویشرح الكتاب كما شرح الادب المفرد لبخاری وكان هذا الشرح للنساء وهذا من عنایته ايضا بالمرأة وفق المرأة وتعلیم المرأة جعل شرح الادب المفرد للنساء وانها شرح الادب المفرد هذه طریقہ کتاب ویشرح کہنا کہ شیخ رحمه اللہ کے تین طریقے تدریس تھے جہاں تک سیلیبس مقرر ہوتا تھا اور اسے سیلیبس کے مطابق پڑھاتے تھے لیکن عام زندگی میں ان کے تدریس کے تین طریقے تھے اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ اسی کتاب کو لے اور اس کتاب کی شرح کریں اور اسی میں ان کا الادب المفرد کے ساتھ معاملہ ہے کہ انہوں نے علماء دب المفرد کی شرح کی خواتین کے لئے خاص اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ شیخ خواتین کی دارس بين طلاب العلم وطريقتها وهذه مهمة وانصح بها الآن بان طلبة العلم انه يحدد كتاب وهذا كان مع الشیخ مع تلامیذه في الباعث الحثيث في كتاب المصطلح شرح صار عنو الحديث الباعث الحثيث وذلك انه يحدد موضوع مثلا الحديث الصحيح الاسبوع القادم المبحث الحديث الصحيح كل واحد يقرأ هذا المبحث ولمما يلتقوا مع الشیخ من عنده اشکال يسأل ويجيب الشیخ عن كل الاشکالات التي بدت من هذا او ذاك ويجيب عنها هذه طريقة سار عليها الشیخ ايضا دوسرا طريقة ان کا تدارس کا تدارس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص کتاب کو لیتے تھی جیسے الباعث الحديث علوم الحديث کی ایک مشہور کتاب ہے اب مان لیجئے اس کتاب کو پڑھانے کا مشن اپنے اوپر لیتے تھے تو وہ طلبہ میں اس حدیث کا کوئی چپٹر جیسے حدیث صحیح ہے ان کو ایک ہفتہ پہلے دے 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 تھے ان کو کہتے اس کا پڑھ کر آنا پھر پڑھنے کے بعد جب کلاس میں اشکالات کو جاغل کرتے تھے اور شیخ صاحب ہر ایک اشکال کا جواب دیا کرتے تھے الطریقہ الثالثة هي الاجابة عن الاسئلہ الشیخ رحمه تعالی لم تكن المحاضرات غالب عليه محاضرات طویر بمعنی لیسا الكلمات التوجیهی غالبا في الجلسات يبدأ بمقدمہ او نصیحہ او کلام عام باب للأسئلہ وهذا امر عظیم و مهم لیانا تجد من الناس هذا عنده رغبہ بسؤال هذا له حاجة بسؤال آخر ولم جر فهذه طریقہ بفتح الباب للعجابت عن الاسئلہ تیسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ کتاب کا درس طلاب کے سامنے رکھتے تھے پھر ان کے لئے سوالات کی مجال کھول دے دیتے مسئلہ ہو جاگر ہوتا ہے تو پہلے درس پڑھاتے تھے درس دیتے تھے اور اس کے بعد طلبہ سے سوالات لیتے تھے تو ان کے سوالات کی روشنی میں ان کو جاوابات دیتے تھے اور یہ ایک بہت مفید طریقہ ہے چیخ صاحب نے اس سے پہلے بتایا کہ جو دوسرا طریقہ تدارس ہے میں آج گل اپنے ساتھیوں کو اس کی وسیعت کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے کو اپنائیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک حدیث چاہے مسلم کی لیں چاہے ابو دعوت کی لیں پوری سند کے ساتھ بورڈ پر لکھتے تھے اور پھر ہر ایک رائی پر جارہ اور تہدیل کیا اور روات جرح اور تہدیل رواح المتفق على توثیق او المتفق على تضعیف اہ هذا اعنی ظاهر له يبقى الرواح الذین فيهم نوع اختلاف فهذا يرجع للشيخ اجتهاده في المقارنة والموازنة بین اقوال امت الجرح والتعديل وفق القواعد والضوابط هل يترجح انه مثلا يقبل حديثه او لا يقبل وغیر ذلك اما انه يترجم لكل راوین راوین کتابة لا لكن يقول مثلا رجاله اثقات او رجاله رجاله صحیح او نحو ذلك او اسناده صحیح الا فلان مثلا او قریب من ذلك کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار وہ رواد کے متعلق قرام کرتے تھے یا بس عام طور پر اگر ایسا راوی ہو جس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس کے متعلق مختصرا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ثقہ ہے اور بعض دفعہ کسی کے سلسلے میں نقطہ نظر عائمہ جرحتہ جل کے دریبان مختلف تھا تو حضب حال جیسے ضرورت ہوتی تھی اس کے حساب سے وہ اس پر قرام کرتے تھے اور شیخ کی اپنی بھی اپنا متعلق کی روشنی میں رواد کے متعلق ایک نظر تھی بسا اوقات اس کو بھی وہ ظاہر کرتے تھے لیکن یہ عام طور پر ان رواد کے متعلق ہو جن کے متعلق کچھ کلام ہے جو متفق علی رواد ہے تو ان کے متعلق یا تو کہتے تھے وہ رجال اور رجال الثقات کہا کہتے ہیں رجال اور رجال الصحیح تو اس طرح جو ہے وہ عام طور پر افراد کے متعلق اور حضب حال اور حضب مقام وہ مختلف طریقے کار اختیار کرتے تھے و احیاناً يختصر الكلام فر رواد مختلف فيهم وہ احیاناً يطیل حتی يبین یعنی یعنی بالدلیل ما رجحہو ما ترجحہ عندہ اکثر مختلف کرتے تھے لیکن کبھی قبول کسی راوی کے مطالب نہیں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے تھے حتیٰ کہ واضح ہو جائے وہ نکتہ جو نکتہ اس راوی کے ذریعے سے کہلہ مقصود ہو جو اقوال آئیمہ کے روشنی میں جس طرح ترجیح جائے اس کو واضح کرتے تھے بار سغیر میں کس شخصیت سے متاثر تھے وہ السیخ الالبانی لحمه اللہ یعنی حل كان یعنی متاثرًا بے اہد الاشخاص من القارہ الہندیہ آآ القول بانه متاثر ماذا يحتاج تأمل یعنی هو كان محب لأهل الحديث کثیراً یعنی ينصح یعنی بقراءة كتب اہل الحديث او كتب القارہ الہندیہ خلی نقول اہل الحديثه وغیرهم یعنی مثلاً احنی مشکاه مثلاً كان يوصی بشرح الشیخ علي قاری مثلاً مع ان شرح المبارک فوری ایضاً موجود ويوصی ایضاً به علي قاری کما تعرفون شرح به توسع وعالم عنده اعتدال في جوانب لا شک في ذلك ورئب وكان ينصح وفي رجوعه الى كتب المبارک فوری يعنی التحفة وغیرها وكتب حون المعبود وغیره هذا يعنی ظاهر الشیخ يعنی تأثره يعنی وعنی علاقته بيعنی بالعلماء يعنی هذا جلی ظاهر يعنی بین ولا شک يعنی ان اهل الحديث وبخاصة في ذلك الوقت لهم فضل كبیر على عالم اسلامی لا ينكر هذا لا شک في ذلك يعنی لهم الفضل الكبیر يعنی اهل الحديث بعد الله عز وجل بی نشر علم الحديث في العالم العربي والاسلامی عموماً اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ اللہ محمد ناصر رحمه اللہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور ان کا جہاں کے برسغیر کے علماء سے متاثر ہونے کے متعلق اس وقت اگر کچھ بات کی جائے تو اس کے متعلق کافی سوچنا پڑے گا کافی اس کا جائزہ لینا پڑے گا لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ شیخ عام طور پر وسیعت کرتے تھے ملائلی قاری کی کتاب میرات المفاتح یا اسی طرح عبداللہ مبارک پوری رحمت اللہ علی کی میرات المفاتح یا اسی طرح مبارک پوری صاحب کی تحفت العہودی یا شیخ سمسالحق عظیم آبادی کی آون المعبود اور اس طرح کی کتابوں سے وہ کافی متاثر تھے اور طلاب علم کو ان کے پڑھنے کی وسیعت کرتے تھے اور ایسے بھی میں آپ کو کہنا ایسے بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو ان کا اہل حدیث کے ساتھ بہت زیادہ علماء اہل حدیث کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور ایسے بھی اس برسگیر کے علماء کا عالم عرب پر بلکہ ساری دنیا پر بہت زیادہ احسان ہے اور جو انہوں نے کتاب سنت کی خدمت کی ہے اور حدیث کے مختلف ابواب پر انہیں لکھا ہے اور اس لئے شیخ عام طور پر اہل حدیث جو تھے برسگیر کے اور انہیں کتابیں پڑھنے کی عام طور پر جو تھے اپنے طلاب کو سید کرتے تھے اور یہ فرصہ بہت نوجہ النداء لطلبة العلم في هذه القارة بمضاعفة بطلب العلم والاجتهاد فيه لکے یعیدوا الامجاد السابقة ولا نقول کنا و کنا و کنا ولكن الان اصبحنا على غیر هذا الوجہ وهذا احتاج إلى مضاعفة الجهود بطلب العلم والانشغال بالعلم و عدم الانشغال بما يفسد على الانسان دینه اور ربما على البلاد اشیاء اخرى ایضا و کلو على غیر طریق سوئی يشتهد في ذلك وهو الاخلاص للہ القول والعمل اس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب و سنت کی بہت زیادہ قدمت کرتے تھے اور اس میں ایک گھرہ مقام بناتے تھے ہمیں اس کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ البانی صاحب روایت اور علم حدیث میں تو عالم تھے لیکن فقہ میں ان کو اتنا علم حاصل نہیں تھا اس کے ماہر نہیں تھے لیکن ایسیٰی ڈیرائی ایسیٰ کی کلابی بارد ناس باستیار نشخل البانی عنده علم الروایع اما الدرایف حقانا فيی مہال نظر على حال لکن قائل ان يقول ما یاشا لكن الذي ينظر في كتب الشیخ رحمه اللہ تعالى انظر إلى صفت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر لیکتاب حکام الجنائز وهذا الجمع والترتيب والتنظیم والابداع في شئ لم يسبق له في هذا التصنيف کما يقول الشیخ نحمد الانصاری لم يؤلف الاسلام مثله کتاب احکام الجناز وهکذا اللہ حال الذي يقول في الغالب اما انہا کن متعصب للمذهب هذه من ناحية او لاجل خلاف في بعض المسائل اما الخلاف فہو سائغ طالما انہا مبنی على الرجوع کتاب السنة وان اخطاء المجتهدو في هذا یہ کہ رہنگی خارق سرگو اختیار ہے کی وجو چاہے وہ کہہے اسے کہنے کا اختیار ہے لیکن جہاں تک معاملہ علامہ البانی کا تو جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ان کو فقہ میں کتنی وسط اور کتنی گہرائی تھی خاص طور جن لوگ انہیں صفحة صلی اللہ علامہ البانی نے پڑھی ہوگی احکام الجناز پڑھی ہوگی تو آداب الزفا پڑھی ہوگی تو خاص طور احکام کتاب الجناز میں احکام الجناز میں جو اسلوب جو ترتیب جو تنظیم جو مسائل کی تنقیح علامہ البانی نے کی ہے اس طرح کا بقول شیخ حماد الانساری رحمہ اللہ کسی نے اس جیسا کیا ہی نہیں ہے تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک انسان میں فقہ کی گہرائی ہو فقہ کی اس ساتھ ہو اور شیخ کی دوسری کتابوں میں بھی جو فوائد فقہ ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ فقہ کی معنی میں کتنے گہرائی تھے البتر لوگ بسا ہوگا تعصب کے شکار ہوتے ہیں یا پھر کسی ایک خاص مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے یہاں مذہبی مذہبیت یا تقلید جو کہہ رہے ہیں اس کے عیدوار سے بھی لوگ عذبیت کا شکار ہو کر کہ اس طرح کا کلام کرتے ہیں یا اگر کسی ایسے مسئلے میں اختلاف ہو جائے دو اشکاس کے درمیان تو پھر وہ اس طرح کے کلام کہتے ہیں حالانکہ اختلاف کی گنجائش ہے جب دلائل ہو اور ہر ایک اصار اپنے حساب سے مسئلہ مستمد کرنے کی کوشش کرے تو اگر اختلاف ہو بھی جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اختلاف ہونا تو ایک چیز ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے اقوال لوگ تب ہی کہتے ہیں جب وہ ان دو معلومے کسی ایک میں جو ہے گرفتار ہوں اللہ مہربانی رحمت اللہ لے کہ ان کتابوں اب ان نے آداب الزفاف کا بنام لیا کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ شیخ کتن بھائی فقہ میں گا رہے تھے و کتب الشیخ ثمر المستطاب في فقہ السنہ والکتاب لیکن لم يرتضل الشیخ بمعنی احتاج ان يراجعو مرة ثانیہ ولیکن لہو کتاب تحلق بالفقہ العام بين الكتاب والسنہ نعم کریں کہ شیخ نے اس معلومے کہ کتاب ثمر المستطاب تیار کی تھی کتاب السنہ کے فقہ کے سلسلے میں لیکن اس کا نظر ثانی اور دوسری دوسری چیزیں وہ جو نہیں ہو پائی اس سے بھی پتا چلتا ہے انسان کو کی اسمانی مکی تنجا ہے گہرین ہے لعلہ ختام أو قبل الختام لا ادري يقول ان شیخنا رحمه اللہ تعالی على جهوده وبدله لا شک وعالم غیره من العلماء وفي دائرة البشرية الخطأ ممکن له وکما هو ممکن لغیره وإذا كان امام مالک يقول كل مننا يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم وهکذا وهذا الذي يجب منا تجاه علمائنا نحنو ننها نتعصب للا ائم الكبار الجهاب من السلف فمن باب اولا اننا لانا نتعصب لی مشایخنا وعلمائنا فرما رہے ہیں کہ ایک چیز ایک قائد ہمیں عام طور پر اپنے علماء کے متعلق یہ رکھنا چاہے اور علامہ البانی بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کوئی غلطی بھی ہو سکتے اور ہر ایک انسان صحیح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بشر ہیں اور بشر رہتی کے لاتے ہیں ہمیں اپنے تمام علماء کے متعلق یہ ہونا چاہے کہ کبھی وہ صحیح اور اپنے علماء کے مطلق اس طرح کا غلو یا اس طرح کا شدید بہو کبی افتیار نہیں کرنا ہے جب ایسا ہوگا طبیہ ہم عادل اور انساب کے ساتھ کوئی بات کرسکیں گے مخالفین پر شدت کے ساتھ جواب دیتے تھے ان کے شدت کے وجہ یقین کانن کانن شدد على المخالفین اللذی انظر ادھا الكتابات یعنی شیخ فی الردود قد يرا هذا احیانا قد يكون الرد له وجه انا لا ادافع عن شدته بعض الاحیان قد يكون هناك وجه للرد وبعض الاحیان قد يكون فيه شدة نعم هذا في الكتابة اما الذي يجالس الشیخ مجالسة لا يرى هذه الشدة البتة بل يعجب كيف ان الشیخ هو الذي يكتب هناك وفي اللقاء حتى مع اشد المخالفین كتاب بعض الاحوکات موقف کے تقاضے کے مطابق سخت اسلوب اختیار کرتے تھے اور کہیں شدت بھی دفاع نہیں لیکن یہ لکھنی کی حد تک ہوتا تھا مجلس میں جو شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہاں اگر ان کا سخت ترین مخالی بھی ہوتا تو شیخ کے طریق تعامر اور ان کے حسن تاجب کرتے تھے کیا یہ وہی شخص ہے جو نے وہاں ایسا عبارت لکھی ہے تو بس اوقات کسی موقف کی وجہ سے کسی مناسبت کی وجہ تھے شیخ کا اسلوب تاریر میں بس اوقات سخت ہوتا تھا حصل انہ احد کبار مشایخ الصوفیہ وہ مفتی جیش كان آنا ذاک مفتی جیش اردن وجہ يعني بعد كلام طويل هنا وهنا طلب لقاء الشیخ والتقى مع الشیخ الاربان رحمه الله وخلال الحوار والجلس مع الشیخ الاربان وهو صوفی ويقرأ قصيدة البرده تقرأ عليه ويحضر هذه المجالس ولما رأى من الجلس مع الشیخ هذا الادب وسعت الصدر في الحوار عجب جدا لدرجة انه لما اراد ان يقوم من المجلس اصر ان يقبل يدى الشیخ ایک دفعہ مفتی جو اردن کے پھوج کے مفتی تھے عالم تھے چونکہ ان کا نظر تھوڑا مختلف تھا ایک دفعہ مجلس میں ان کو حسن اتفاق ہوا بیٹھیں گئے اور وہاں پر قصيد بردہ آپ جانتے ہیں وہ پڑھا گیا لیکن شیخ اتنے عدب کے ساتھ انہیں صبر کے ساتھ اس تمام معاملے کو سنا تو اس مفتی کو انتہائی جیسے تعجب ہوا کہ یہ شیخ ہے جو اتنا اس جیسے کلام کو دیکھ کر کہ اتنے صبر اور تحمل اور بردبار دیسے انہوں نے سنا بیٹھا کہ جب نکلے تو انہوں نے ہاتھ کو چوما کیونکہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس طرح کر پائیں گے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے تحقیق حدیث سے امت کو تقسیم کیا ہے دو فریق میں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو قدب ستہ ہے اس میں ساری کتابیں صحیح ہیں اب جب علام البانی صاحب نے تحقیق کی تو ابو دعوت کی دو ہو گئی صحیح ابو دعوت ضعیف ابو دعوت صحیح سنانیہ ترمزی ضعیف ترمزی تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں شیخ کی بڑی تعریف کی اور ان کا القاب کو منوز خاطر رکھا اور پھر جب کتاب انہیں لکھ لی تو پھر انہیں مجھ سے کہا کہ عام طور پر تو وہ شیخ کو پھون کر تر آفت پوچھتے تھے تو انہیں مجھے کہا کہ آپ شیخ سے رابطہ کیجئے مجھے جرت نہیں ہو رہی ہے کہ میں کیسے ان کے ساتھ بات کروں لہذا آپ ہی ان کو رید یعنی یحی ویجعل المرجعی فیمہ تعلق بھی الصحیح والرجوع الی ہاتھ ہی مسئلہ کہ ہاں میں سمجھ گئے اس سوال کو شیخ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح ابو داود ضائف ابو داود یا نسائی ترمیس یا ان کتابوں کو حقیقت یہ نہیں ہے لوگوں کو ایسا سمجھ میں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیخ حدیث کی تحقیق اور اس کی صحت اور اس کے سچائی کو جانجنا چاہتے کیونکہ اسی کتاب رجوع کرنا لازم ہے شیخ اس حصے کو جس کو ضائف ابو داود یا ضائف نسائی میں لائے اس کو کینسل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اصل کتاب تو موجود ہے شیخ اصل کو اس منحج کا احیاء چاہتے تھے جس میں صحیح سنت کی طرف رجوع اور صحیح سنت کی طرف پر عمل کرنا ترگیب دیتے تھے اس لئے وہ اس انداز میں کہتے تاکہ لوگوں کو پہچان آجائے کہ اس میں سے کون سا صحیح حصہ ہے اور کون ایسا حصہ ہے جو دعیب ہے ورنہ اصل کتابیں تو موجود ہیں پوری مارکٹ میں تو شیخ تو ان کو خدم کرنے کے لئے نہیں آئے بلکہ صحیح سننا کو غیر سے تمیز کرنے کے لئے شیخ صاحب نے یہ خدم اٹھا ہے وانا اس اذا ننظر في کتب احد العلم لو نأتي مثلا الى من اشتغل في صحیح البخاری او يلغی صحیح مسلم ويكتفى بهذا المختصر اختصر المنذر سنن ابي داود وابن القیم له تهذیب السنن هل اراد المنذر ان يلغي سنن ابي داود وهل اراد المنذر ان يقضي على سنن ابي داود العصل وهذا له اماثل كتب كثيرة طريقة المختصرات واللجوه هذه موجودة هذا بعض الشبه بهذا طريق لان المختصر قد حذف امورا لم يذكرها وكذلك صاحب التهذیب ذكر اشياء وحذف اشياء ولا يعني هذا الاستخناء عن العصل لكن مع الاسف من يقول هذا ذهبنا ذهبنا يعني انا واخي الدكتور باسم الجوابرة مع شيخنا رباني رحمه الله بالسيارة للعمرة من المدينة الى مكة والسيارة كانت الجامعة الاسلامية والشيخ ترك السائق وقاد السيارة بنفسه سيارة الجامعة وذهبنا نحن الثلاثة الى العمر الشيخ هو الذي يسوق نعم فالسيارة هذه اوتوماتيك يعني تعرفون غير اوتوماتيك فيه يبدل اول ثاني والثالث والشيارة اللي عند الشيخ في الاردن كانت هكذا يدوية الغيار يدوي وهذه السيارة كانت اوتوماتيك طبعا ما تحتاج الشيخ اول مرة يسوق الاوتوماتيك فالذي يسوق اول مرة فقال هذا لنعلم ان تغيير الناس ليس بسهل وان الانسان اذا الاف شيئا وعتاد عليه يحتاج فترة الى ان يترك ونحتاج الى الصبر يعني على هذا هذا من الدروس والعبر وهذا كان من كلام الشيخ رحمه الله تعالى انه قال ایسا بہت سا واقعات هم اللهم علباني رحمت الله علی زندگی یا طلب علم دوران ہمیں حاصل ہوئے لیکن ایک واقع میں آپ کو بتانا چاہتا ایک دن میں اور باسم جاب اور ایک اور صاحب عمر پر جارت اور شیخ ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے ریور کو چھٹی کی اور خود گاڑی چلانا شروع کر دی اور کہہ رہے ہیں کی چونکہ وہ اردن میں عام وہ گاڑی چلاتے تھے اور مدینہ میں آٹومیٹک گاڑی تھی تو اس میں جو آٹومیٹک نہیں تھی تو شیخ اسی کے آدھی تھے بار بار گیر بدلنا اور یہ ساری چیزیں تو اب جب یہ گاڑی چلائی آٹومیٹک یہ پہلا تجربہ تھا ہم ان کے ساتھ تھے اور وہ آٹومیٹک گاڑی چلا رہے تھے لیکن بار بار ان کو وہی حرکت ہو جاتی تھی جو اس گاڑی پر کبھی گیر بدلنا کبھی وہ کرنا تو یہ سب بہت ہو جاتا تھا تو کہنے لگے شیخ ہمیں کہنے لگے دیکھو یہ جو مجھے ہو رہا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو بدلنا چیخ يقول ان الحق مر يعني صعب تقیل على النفس ان يغیر ما فيه يقول فلا تزیدوه مرارة بالغلظة في الاسلوب في النصح والدعوة وهذه مسألة مهمة نصیحة لي وليخواني ولكل من يستمع بان ندعو الى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة كما امر الله سبحانه وتعالا انہوں نے فرمایا ایک قول کہ حق قربا ہوتا ہے وہ نصیت کرتے تھی حق پہلے قربا اور بھاری ہے اب اپنی سختی اور چندت کے ذریعے سے اور زیادہ لوگوں کے لئے سخت مت بناو آپ نرم رہو اچھے اخلاق اچھا کردار اور اچھے انداز میں اس کو پیش کرو تاکہ لوگ اٹھانے فور کے درمیان ہمارے والد صاحب مولانا عبد الرشید تحرید صاحب مدینہ شریف گئے وہاں رہے وہاں سے واپسی کے بیت انہوں نے یہاں آکے بتایا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا مقام اس وقت امت میں وہی ہے جو مقام امام بخاری رحمہ اللہ کو آتا کیا ہوا تھا بخاری مقا کرنے کارین شای والد لما ضحب الى آرد الحرامين 99 ميلاد بعد رجا قال ان مقام ال امام العلبانی في هذا العصر هي مثل مقام البخاری في زمانیم ایش رائیكم فی هذا رحمه اللہ تعالی ورحم اللہ وعالد وحرص على سنة كما اجتمعت في المجلس فيما اخبرت عن تأثر اخونا زبير يعني من آثار والده رحمه اللہ جميعا نعم انا احال يعني نحن ما نحب الغلو حقيقة لا شك الشيخ يعني برز في هذا ولو اردنا ان نقول هو المجدد في هذا الباب لست بمبالغ او غالم في هذا الباب يعني وشيخنا ابن باز رحمه اللہ تعالی له كلام في مثل هذا نعم نعم فلا شك يعني في ذلك ولا نقول نعم على كونه التجديد وعلى كونه يعني بارز في هذا الباب ويعني النبوغ والتميز في هذا الباب على وجه الخصوص نعم يوجد يعني علماء في ذاك الوقت يعني كان قد يوجد من المغرب لكن يوجد عندهم التصوف وعدم الصفاء ستمنى ونرجع منكم مستقبلا تكرار الزیارات حتى نستفيد من علمكم بالطرح العصلا عليكم والاستماع إلى عجباتكم الله المستعام وأنا سعيد بهذا اللقاء وبهذا الاستوديو المبارك استوديو الرجاء وباللقاء استضافة أخينا الشيخ زبير طاهري وبصحبة أخينا وزميلنا الشيخ عبداللطيف كندي ويقول تلميذ لكن الآن تساوت الرؤوس الآن انتهى تلميذ سابقا وزميل اليوم نسالللہ لنا ولكم للمستمعين التوفيق والسداد وانی وفقنا جميعا لکل خير والحمدللہ رب العالمين شیخ صاحب نے دعائیں کی شکریہ بھی عذا کیا کہ میں آپ کو کوششوں کا اور اس سٹوڈیو کا مبارک سٹوڈیو کا جس کو آپ نے رجع یعنی حوپ نام دیا ہے میں آپ کو اس پر مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر انہیں میرا بھی اس پر نام لیا کہا یہ میرے شاگر تھے لیکن یہ شاگر تھے آج میرے ساتھی ہیں کیونکہ سار برابر سفید ہو گئے دونوں کی تو اس حوالے سے اب ان کی جو ہے الحمدللہ گفتگو ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی صحت میں برکت عدا فرمائیں اور اسے ایک علامہ البانی کے مطلق انہوں نے گفتگو فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا مقام بھی بلند کرے اور ان کے علم سے امت کو نفع پہنچائے اور محترم زبیر صاحب نے جو بہترین سوالات ہمارے سامنے رکھے اور ان کے بہترین جوابات ملے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سارا موت مسلمہ کے نفع کا باعث بنے اور اسے بہت سے غافل دلوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملے اور بہت سے لوگوں میں سنت کی اہمت اور اس کی عظمت پائدہ ہو جائے کیونکہ سنت کا ایک خادم اللہ محمد صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت زیادہ خدمت کی اور یہ سائنس کے ایک طالب جو ٹویل تک جو ہائر سیکنڈری تک انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کی شدید رغبت اور رب اللہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب صفت صلی اللہ علیہ پڑھ کر کے جو ان کی توجہ شرع علوم کی طرف ہوئی اور الحمدللہ تب سے آج تک یہ پوری دنیا میں توحید سنت کا ڈنگا بجا رہے ہیں دعوت بلند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشنوں کو بھی کبور فرمائے آدم آئندی و صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی خیر خلقی محمد و آلی و صاحبی اجمن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرینی کرام ہم آپ کے ساتھ تھے آپ نے دیکھا سوالات ابھی بہت سارے تھے ہمیں دیکھنا تھا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کس طرح البانیہ سے نکلے عراق میں پہنچے عراق سے اردن پہنچے بیروت لبنان پہنچے اور پھر آخرکار مدین منورہ پہنچے وہاں پہ ان سارے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جاری رہے گا اس وقت ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی